اسلام علیکم دوستو خیبر پختونہا کلچر اینڈ ٹوریزم ایتھارٹی نے کچھ پوسٹیں ناؤز کی ہیں اور ان کے لیے جو ویکنسیز ہیں ٹوٹل وہ دو سو پچیس ویکنسیز ہیں کافی بڑی تعداد ہے اور اس میں مرد اور خواتین حضرات دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو پوسٹ ہے وہ میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے ٹوریزم پولیس کانسٹیبل کی جو پوسٹ ہے اس میں جو سکیل ہے وہ اے پی ایس فائف سکیل ہے اور ان کا سیریٹ پیکج اچھا ہوگا اور جو ویکنسیز ہیں اس کیٹیگری کے لیے وہ دو سو ویکنسیز ہیں اس کی جو تعلیمی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کسی تسلیم شدہ بورڈ سے ایف سی ایف اے یا اس کے برابر کوئی تعلیم ہونی چاہیے یا اور سیکنڈ ویجن زیادہ کم از کم سیکنڈ ویجن ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ سیکنڈ ویجن ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے نمبر ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے موٹر سائیکل موٹر کار اور جیپ کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس لائسنس نہیں ہوگا وہ لیجیبل نہیں ہوں گے بلکہ جو جن کے پاس لائسنس ہوگا ان کو پریفر کیا جائے گا تو جو جن کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیجیبل ہیں دوسرے نمبر پر جونئر کلرک کی پوسٹ ہے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے انٹرمیڈیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اور کم از کم دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کی جو پوسٹ ہیں ویکنسیز ہیں ٹوٹل وہ پانچ ہیں تیسے نمبر پر بابرچی کی پوسٹ ہے اس کے لیے میڈل ہونا چاہیے اور دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور چوتھے نمبر پر خاکروب کی پوسٹ ہے یہاں پر بھی ایک سال کا تجربہ اور میڈل کولیفکیشن ریکوائرڈ ہے جو پہلے نمبر پر پوسٹ ہے اس کے لئے کچھ فیزیکل ریکوائرمنٹس بھی ہیں جو مرد حضرات ہیں ان کے ہائٹ کم از کم پانچ فٹ سات انچ ہونی چاہیے اور ان کو ایک شہریہ چھے کلومیٹر دوڑ کر تیہ کرنا ہوگا سات منٹ کے اندر اندر یہ ایک فیزیکل ریکوائرمنٹ ہے ہوتین کے لئے جو ہائٹ ہے پانچ فٹ ایک انچ ہونی چاہیے کم از کم اور انہوں نے ایک کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ سات منٹ میں تیہ کرنا ہوگا تو فیزیکلی فٹ لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں جو پہلی والی پور میں نے آپ کو بتائی تھی تو اس میں مرد حضرات کے لئے کچھ چیسٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کم از کم تینتیس انچ یا پینتیس انچ جو ہے وہ چیسٹ ہونی چاہیے مرد حضرات کے لئے اس کے اپلائی کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے مکمل درخواست سام بماد ٹیسٹ فیز ڈپاؤزٹ سلپ کے ساتھ تین عدد رنگین تصاویر کومیشن ہاتھی کارڈ کی کاپی سی ٹی ایس پی کے ہیڈ آفز جس کے ایڈریس سامنے آپ سکین پہ دیکھ رہے ہیں آفز نمبر ایک سو چاریس ٹیٹ نمبر نو سیکٹر آئی ٹین ٹری اندرسٹرل ایریا اسلامباد میں اس پتے کے اوپر آپ نے بجوا دینے ہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ آپ نے بارہ تیرہ جنوری تک اندازار کرنا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے بجوا جو فیس ہے وہ آپ الائٹ بینک یا حبیب بینک کے کسی بھی برانچ میں جمع کر آ سکتے ہیں تو دوستو جو اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا اس ٹیسٹ کے مطلب میں آپ کو معلومات بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے تو اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ان تک تو یہ معلومات پہنچ جائیں گے لیکن جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان تک شاید یہ معلومات نہ پہنچ بائیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ اگلی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں اور اگلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر پھر مزید جو ڈیٹیئیز ہیں جیسے ٹیسٹ سینٹر کی ڈیٹیئیز ہیں ٹیسٹ کے مطلق ڈیٹیئیز ہیں اس کی ڈیٹ ہے تو یہ تمام اور پھر اس کے ٹیسٹ کا جو سلیبس ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تمام دیٹیئیز بتا دوں گا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہے تو کومنٹس میں سوال کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا تاکہ مزید جواب اپ ڈیٹس فوراں آپ دیکھ سکیں اب تک کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ